دوستو آج ہم آپ سب کے ساتھ مشہور ترین چکن ملائی تکہ شیئر کرنے جا رہے ہیں اسے ریشمی کباب بھی کہتے ہیں اگر کوئی ان دونوں ریسپیز کو علیہدہ مانتا ہے تو یہ اس کی مرضی ہے ہمارے حساب سے دونوں ایک ہی ہیں اس کی خوبی یہ ہے کہ چونکہ اس میں گلاوٹ یعنی کچھا پپیتے کا پیسٹ یا میٹ ٹینڈرائزر ملایا جاتا ہے اس لئے یہ بہت نرم اور ریشمی ہوتے ہیں ریشم کی طرح ملائیم یا ملائی کی طرح نرم اس کو کئی طریقے سے سیکھا جاتا ہے لیکن سب سے امدہ طریقہ کوئنوں پر سیکھنا ہے یعنی چارکول گرل میں یا چارکول تندور میں گیس گرل یا گیس تندور بھی بہتر ہے اور استعمال کیا جا سکتا ہے اور اگر کچھ بھی نہ ہو تو ٹریڈیشنل اوین میں بھی اس کو دونوں طرف سے بیک کر لیں یا روزٹ کر لیں اور اگر ٹریڈیشنل اوین بھی نہیں ہے تو پھر آپ طوے پہ ہلکا سا اوائل لگا کے اس کو درمیانی آج پہ دونوں طرف سے سیکھ لیں چونکہ اس کو دونوں طرف سے سیکھا جاتا ہے اس لئے اس کی خوشبو انتہائی آلہ اور اس کا روح بہت ہی امدہ ہوتا ہے اس میں کوئی مسائلہ استعمال نہیں ہوتے سوائے نمک اور کالی اور سفید اسی میں رچ کے دیگر اجزہ ہم آپ کو ریسیپی بناتے با بتائیں گے آئیں اب آپ کو آئیں اب اس کو آپ سب کے ساتھ شیئر کرتے ہیں جو اجزہ ہم اس میں استعمال کریں گے ان میں سب سے اہم جو ہے وہ ہے چکن کا استعمال جو چکن اس میں استعمال ہوگی وہ بریسٹ کا گوشت ہوگا صاف کیا ہوا ہوگا اور بہت امدہ طریقے سے اس کے جو ہے نا وہ چکنائی الگ کر دی جائے گی جو ہری میریش بڑی والی ہوتی ہے ہم نے اس کا جو ہے مطلب وہ اس کو بہت ہی فائن گرائنڈ کیا ہے اور بہت ہی فائن جو ہے چاپ ہم نے جہنا ہرہ دھنیا کیا ہے دہی استعمال ہوگا کریم استعمال ہوگی نمک اور جو اس میں دیگر مسائلے استعمال ہوتے ہیں ان میں جو ہے وہ بلیک پیپر کا پاودر فائن گراؤنڈ اور وائٹ پیپر کا پاودر فائن گراؤنڈ استعمال ہوگا یہ ادرک کا پیسٹ ہے یہ لہسن کا پیسٹ ہے اور یہ پیاس کا پیسٹ ہے تھوڑا سا آوائل استعمال ہوگا اور چونکہ یہ ملائی تک کا بوٹی ہے لہٰذا اس میں میٹ ٹینڈرائزر بھی استعمال ہوگا آپ چاہیں تو کچھے پپیتے کا پیسٹ بھی استعمال کر سکتے ہیں یاد رہے کہ تمام انگریڈنس اور ان کی کوانٹیٹیز اب ہم ریسی بھی کارڈ میں دیتے ہیں جیسے ہی ہم اجزہ کی تفصیل جو ہے وہ فینش کرتے ہیں تو اس میں ہماری ویڈیو میں ریسی پی کارڈ پر تمام چیزیں ہوتی ہیں ایک مکسنگ بول میں ہم نے چکن لے لی تھوڑا سا آئل ڈالا پھر ہم نے جو ہے نمک کالی میرچ کا پاورڈر سفید میرچ کا پاورڈر میٹ ٹینڈرائزر جو فائن چاپ ہم نے جو کی تھی پیسٹ بنایا تھا اس کا ہری میرچ کا بڑی ہری میرچوں کا وہ اور فائن چاپ ہرا دھنیا ہم نے جو ہے اس میں ڈال دیا جو دہی ہم نے لیا تھا وہ بھی ہم نے اس میں ڈال دیا کریم اور فائنلی ہم نے جو ہے اس میں تینوں پیس جو ہے پیاس کا لہسن کا اور ادرک کا پیس بھی ہم نے اس میں ڈال دیا اور اب ہم اس کو جو ہے نا بہت اچھی طریقے سے مکس کریں گے اور مکس کرنے کے بعد اس آمیزے کو ریفریجریٹر میں ٹو گھنٹہ میرینیٹ کریں گے یعنی کہ ٹو آورز دو گھنٹہ بہت اچھے طریقے سے مکس کرنے کے بعد یہ دو گھنٹے ہو چکے اور یہ جو چکن تھی جو پوری طریقے سے میرینیٹ ہو گئی ہے اور ساتھ میں سوفٹ ہو گئی ہے کیونکہ ہم نے ٹینڈرائیزر بھی لگایا تھا اب یہ ریڈی ہے کہ ہم اس کو اسکورز میں لگائیں اور جو ہے وہ کوئلوں پہ اس کو سکیں یہ وڈن سکورز میں جو ہے ہم نے اس کو پرو لیا ہے اور اب یہ ریڈی ہیں کہ ہم ان کو گرل کریں یہ گرل میں ہم نے چارکول ڈالے ہیں اور چارکول کو ہم نے جو ہے آگ لگا دیئے اب یہ تھوڑی دیر میں جو ہے وہ پوری طریقے سے دہک جائیں گے اور تیار ہوں گے کہ ہم ان پہ ٹکے جو ہے وہ امدہ طریقے سے سیک سکیں جیسے کہ ریسٹران اسٹائل میں سیکے جاتے ہیں یہ کوئلے جو ہیں وہ پوری طرح دہک چکے ہیں اور اب وقت ہے کہ ہم جو ہے جو ہم نے وڈ سکورز میں ٹکے لگائے تھے وہ اس پہ سیک ہیں چونکہ ہم نے وڈ سکورز میں لگائے تھے لہٰذا ان کے لیے ہمیں ایک سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ سپورٹ یہ جالی ہے ہم اس جالی کو اس کے اوپر لگا دیتے ہیں اور وڈ سکورز میں جو ہم نے ٹکے پروئے تھے وہ ہم اس جالی کے اوپر رکھ کے سیکیں گے گرل بلکل ریڈی ہے اور اب ہم اس پہ جو ہے وہ ٹکے لگانا شکر کرتے ہیں دیکھ لیں آپ کتنا امدہ جو ہے وہ ان کا رنگ اور روپ آیا ہے بہت امدہ ترکے سگھیں ٹکے بلکل تیار ہیں ملائی ٹکے بلکل تیار ہیں بلکل تیار ہیں پہ توہ کتنا پہ ب victory ملائی ٹکے بلکل تیار بحکتے ہیں ٹکے بلکل تیارisia